وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھے آپ کا سوال ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی کے سلسلے میں تھا کہ رات میں ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنا کیسا ہے اور مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینا کیسا ہے یہ دو سوالات ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام پاکیزگی کا نام ہے اسلام صفائی کا نام ہے اور آج اس صفائی کی اہمیت دنیا جاننے لگی ہے کہ مسلمان آدمی بار بار اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو کیوں دھلتا ہے صفائی کے لیے نظافت کے لیے اور اسی طرح سے دین پورا کا پورا پہارت کا نام ہے نجاست اور غلازت کو دور کرنے کا نام ہے اور اس کی اہمیت بھی آج لوگوں کو معلوم ہو رہی ہے اسی لیے ناخن کاٹنے کا رواج عام ہوا ہے خاص طور سے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور ہاتھ دھلنے کا بھی رواج عام ہوا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے اسلام کا یہ پیغام ہے لوگوں تک یہ پیغام جس طرح سے پہنچنا چاہیے اس طرح سے نہیں پہنچا اس کی وجہ سے لوگ دین اسلام سے دور رہے آج اسلام کی حقانیت دنیا میں ثابت ہو رہی ہے کہ اسلام طہارت پاکیزگی اور صفائی کا نام ہے اور انہیں صفائی کے کاموں میں سے ناخن کو تراشنا ہے اب ناخن تراشنے کا موقع جس کو دن میں محسر آ جائے وہ دن میں کاٹ لے اور جس کو رات میں کاٹنے کا موقع محسر آ جائے عام طور پر جو لوگ ڈیوٹی کرنے والے ہیں وہ شام کو آتے ہیں ان کو ٹائم ملتا ہے تو شام کو ناخن کاٹ لیتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے بلکل جائز اور درست ہے رات میں دن میں صبح کے وقت یا شام کے وقت ہاتھ کے ناخن پاؤں کے ناخن بلکل کاٹ سکتا ہے شرعن کوئی پابندی نہیں ہے یہ عوام میں نہ جانے کہاں سے کچھ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں اور اسی کو دین سمجھنے لگتے ہیں اسی طرح سے مغرب کے بعد جھاڑو دینے کے سلسلے میں ایک غلط فہمی ہے کہ جو لوگ مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور غلیز چیزوں کو پھینک دیتے ہیں باہر اس سے برکت چلی جاتی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گھروں کی صفائی کمی چاہیے آج اس چیز کو بھی لوگ جاننے لگے ہیں کہ اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے جسم کی صفائی سے لے کر دلوں کی صفائی تک اور دلوں کی صفائی سے لے کر گھروں کی صفائی تک اور گھروں ہی کی صفائی نہیں بلکہ آگن وغیرہ کی بھی صفائی دروازے کی بھی صفائی کا حکم دیتا ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہودی لوگ اپنے آگن کو صاف نہیں کرتے تم صاف کیا کرو اس لئے میرے بھائیو اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھو اور اپنے بغلوں کی صفائی کا خیال رکھو اور ناف کے نیچے کی صفائی کا بھی خیال رکھو اپنے ناخنوں کی صفائی کا بھی خیال رکھو بہت سے لوگ صوفیوں کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے ناخن بڑھائے رکھے ہیں اور ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں یہ غلیظ ترین لوگ ہیں میرے بھائیو یہ نجس ترین لوگ ہیں پلید لوگ ہیں بال بڑھا لیے بال میں کبھی کنگا نہیں کرتے یہ اسلام کی بدنمائی کا سبب ہیں یاد رکھے گا یہ جتنے ملنگ بنے پھرتے ہیں مجذوب بنے پھرتے ہیں یہ اسلام کے نام پر کلنگ کا ٹیکہ ہے جو نہ کبھی ناخن کاٹتے ہیں اور نہ کبھی بال کاٹتے ہیں نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں نہ وضو کرتے ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں ایسے نجس لوگوں کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیو اپنے ناخنوں کو بڑھاو مت صاف رکھا کرو اور اپنے گھروں کی صفائی کیا کرو صاف ستھرے کبڑے پہننا چاہیے اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے